اللہ الرحمن الرحیم میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے دعا ہے پروردگاری علم سے کہ اس ملک پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہی آمی ناظرین آج کی ویڈیو بہت زیادہ informative, informational اور motivational ثابت ہونے والی ہے آج آپ نے اس ویڈیو کو پوری طریقے سے دیکھنا ہے کیونکہ آج یہ ویڈیو کے اندر آپ کو تینوں چیزیں ملیں گی inspiration بھی, motivation بھی اور information بھی اور basically یہ بلخصوص ان وومنز کے لیے ہے جنہوں نے اپنا نیا نیا کام سٹارٹ کیا ہے اور ان کو motivation کی نیڈ ہوتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے آپ کو ضرور motivate کر سکتی ہیں کہ give up نہیں کرنا چاہیے جیسے celebrity کیسی خاتون کا ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں اپنے آپ کو millions اور billions کا حق دار بنا دیا اور وہ اس طرح سے وائرل ہو گئی اور اتنے سارے followers ان کے بن گئے تو آخر وہ ہے کون انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا انہوں نے کس طریقے سے social circle میں آ کر social طور پر لوگوں کی مدد کیے تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی ناظرین آج ہم جس personality کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے huda cotton huda cotton ایک اراکی نزاد امریکی خاتون ہے جو اوکلا ہوما سٹی میں پیدا ہوئی تینینسی میں پرورش پائی اور دوبائی اور لاؤس انجلس میں بھی رہ چکی ہیں انہوں نے دراصل اپنا بیوٹی بلوگ دوبائی میں رہتے ہوئے شروع کیا تھا اور انہوں نے 2030 میں اپنی پہلی huda beauty product دوبائی میں فروخت کی جہاں کمپنی کے صدر دفتر بھی اب تک موجود ہے huda beauty products کی فروخت ہونے والی پہلی مصنوعی یعنی کہ artificial پلکے تھیں جو خاص طور پر card shine sister کی طرف سے اس بات کی تشہیری کے بعد کہ وہ انہیں پہننا پسند کرتی ہیں huda beauty کے انسٹرگرام اکاؤن کا یہ سکرین شارٹ کمپنی کے جانب سے شیئر کیے جانے والی مختلف پوسٹس کو ظاہر کرتا ہے یہ اس جیس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جس کی برینڈ نمائندگی کرتا ہے جس میں بہت سے مختلف نسلے پسے منظر کے لوگوں کو دنیا بھر میں خوبصورتی کا جیسے بنانے کے لئے دکھایا گیا ہے ہمیشہ سے اپنے عراقی ورسے کو ہدا کٹن قبول کرنا اور مشرقی وستہ کے اسٹر رسوخ کے ساتھ میک اپ بنانا چاہتی ہیں ان کا برینڈ نمائیہ ہے کیونکہ یہ اپنے متحرک رنگوں اور کنٹورنگ شکلوں کے لئے جانا جاتا ہے جو خاص طور پر مشرقی وستہ وستے کی خواتین میں مقبول ہے ہدا ایک بیرونی شخص کی طرح محسوس کرتی تھی جسے مختلف ہونے کی وجہ سے گنڈا گردی کا نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن انہوں نے اپنی انفرادیت کو اپناتے ہوئے اور ایک جامہ برینڈ کے ساتھ خوبصورتی کی سلطنت بنا کر اپنی ادم تحفظ کو طاقت میں بدل دیا جو مغربی اور مشرقی دونوں سامعین کو پسند کرتا ہے ہدا نے 2030 میں اپنی بہنوں کی مدد سے اپنا برینڈ ہدا بیوٹی لانچ کیا اور ان کے بلوگ اور سوشل میڈیا چیلنز سے ہدا کے آن لائن فین بیس کی وجہ سے یہ برینڈ عملی طور پر رات و رات مشہور ہو گیا ہدا بیوٹی کا انسٹرگرام ایک انفرونسر مارکٹنگ کی قیمیابی کی کہانی ہے کیونکہ اکاؤن کے 47 سے زیادہ فلورز کے ساتھ کسی بھی میک اپ برینڈ میں سب سے زیادہ فالورز ہیں اس کے بعد ایک اور اثر انگیز برینڈ کائلی کاسمیٹکس ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا اور دوسرے برینڈ اسی طرح کی کامیابی کیسے پیدا کر سکتے ہیں ہدا خود ایک متاثر کن اور وہ ہمیشہ خوبصورتی پر اثر انداز ہونے والوں کو مواقع دینا پسند کرتی ہیں ہدا بیوٹی نیٹورک کے اندر مائیکرو انفرونسر تلاش کرنے سے ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں جو انفرونسر مارکٹنگ بیوٹی کے کنیکشن کی وضاحت کرتی ہدا سے ہیں اپنے کاسمیٹک برینڈ ہدا بیوٹی کے ذریعے ہدا نے مختلف فلائے کاموں میں بھی حصہ لیا جون 2020 میں ہدا نے اعلان کیا کہ ہدا بیوٹی این اے اے سی پی لیگل ڈیفینس این ایڈوکیشنل فنڈ میں فائیف ہنڈریٹ تھاؤزن ڈالر اتیار کرے گی 2021 میں ہدا اور ہدا بیوٹی نے بیوٹی برینڈز کے لیے ایک پٹیشن شروع کی کہ وہ اپنی تصویر یا ویڈیوز کو دوبارہ ڈچ یا ایڈٹ کرنے کے بارے میں انکشاف کریں تاکہ زہریلے سوشل میڈیا کے خوبصورتی کے سٹینڈرڈ کو ختم کرنے میں مدد ملے اپنے بیوٹی برینڈ کے ذریعے انہوں نے ایشیای امریکن کمیونیٹی میڈیکنز سنز فرنٹیرز ڈاکٹر ویڈ آؤٹ بارڈر اور فوڈ ڈرائیف کے اقدامات جیسے ہنڈریڈ ملین کھانے کی حمایت کی ہڈا نے فلسطین میں جبری بدخلی کے بارے میں بات کرنے کے لیے اپنے سوشل میڈیا پلاتفارم کا بھی استعمال کیا مای 2021 میں ہڈا اور ان کی کمپنی ہڈا بیوٹی نے انڈیا بریتھ میں مدد کے لیے ون تھاؤزن ڈالر اتیا دیا یہ ایک کووٹ نائنٹین ریلیف فنڈ ریزر جو سابق راہب جے کے ذریعے شروع کیا گیا تھا ناظرین یہ تھی ہڈا کٹن جو آشکل کی خواتین کے لیے ایک بہترین موٹیویشنل اور انسپریشنل وومن ہے جو اب ملینز اور بلینز کا بزنس کر رہی ہے اور اپنے آپ کو منوان رہی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کسی بھی عورت کے لیے کہ بہت کم عمر میں اتنی زیادہ کامیابی حاصل کرنا اتنا زیادہ بارہا کی جو چیزیں ہوتی جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم چھوٹا سا بزنس یا چھوٹا سیٹ اپ سٹارٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ہمیشہ ہمیں اللہ کا نام لے کر اپنی کام کو شروع کرنا چاہیے اپنے بزنس کو شروع کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین وسیلے بنانے والا ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو منزل بلکل آسان ہوتی ہے تو کوشش کریں جو جو خواتین جو جو بزنس کرنا چاہتی ہیں یا سٹارٹ لے رہی ہیں ہماری دعا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں اور جو لینا چاہتی ہیں وہ اپنے عظم کو مضبوط رکھیں اور آگے بڑھیں کیونکہ اچھی نیت والوں کے ساتھ پروردگار ہوتا ہے تو یہ ویڈیو یقینی آپ کے لئے انفرمیٹیف موٹیویشنل اور انسپریشنل ثابت ہوئی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو کم لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگر آپ کوئی ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ جس پر ہم ڈاکیمنٹری بنا سکیں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا پاکستان کا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات